آج ہم قاضی کے جو سکنات اور حرکات ہیں ان کے خلاف ہم اتجاج کے لیے نکلے ہیں کہ قاضی خدارہ ملک کے لیے سوچیں آئین کے لیے سوچیں سپریم کورٹ کے لیے سوچیں رول آف لا کے لیے خدارہ جو آپ حرکات اور سکنات اور حکومت کے امام پر آپ چل رہے ہیں ہم اس کی بربور مزمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ غداری ہے رول آف لا کے ساتھ یہ غداری ہے اور یہ جو قاضی جس طرح حکومت کے ایک ہی نوٹیفیکیشن پر اس نے جسٹس منصور علی خان کو اٹھایا اور لیکن بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی کو جو ڈونٹ کلائے گئے ہیں اسلام آباد سے یقیناً وہ اس کو بہت ہی حضم ہونے والے ہیں اور حضم ہو چکے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے شرم کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو ابھی بھی عبرت نہیں ملنی والی یہ ابھی بھی عبرت نہیں سمجھتے ہیں لیکن میری سسٹر کہہ رہی ہے کہ ان کو موشن لگنے والی ہے قاضی کو انشاءاللہ اور قاضی کو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو رہایا ہے تو وہ آج اسی ہی شہرہ دستور پہ نکلیں اور یہاں پہ استیفہ پیش کریں لیکن یہ خان صاحب جو کہتے ہیں یہ تو ایک پڑے لکے نہیں ہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں یہ جو حالات بنا ہے ملکہ ان کی حرکات اور سکنات سے ان سے بھی یہ عبرت جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ایک قصیرت داد نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ چکے ہیں وہ زندہ ہے کیا تیرا شو کازی گو کازی گو کازی کے نارے لگائے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منادر ہے اس ٹائم یہاں سپریم کورٹ کے سامنے کے پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ یہاں پہنچ چکے ہیں پولیس کی نفری بھی موجود ہے گو کازی گو کنرے لگائے جا رہے ہیں سلمان کرم رادے صحابی پہنچے ہیں گو کازی گو کازی گو کازی گو کنرے لگائے جا رہے ہیں یہ منادر ہے جی اس ٹائم یہاں سپریم کورٹ کے سامنے کے سلمان کرم راجہ یہ منادر ہے جی اس ٹائم یہاں سپریم کورٹ کے سامنے کے پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ اور یہاں آج وکلہ کی ایک کثیر تعداد پہنچے ہوئی ہے زندہ ہے وکلہ زندہ ہے کے نارے لگائے جا رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوسرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ یہاں پہنچے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انصاف کا قتل مردہ بعد آئیے وکلہ سے بات بھی کریں گے پوچھیں گے کیا وجہ ہے آج یہاں احتجاج کرنے کی اور کیا کہنا چاہیں گے ملک بڑھ سے وکلہ یہاں پہنچ رہے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہے ایک کثیر تعداد میں وکلہ موجود ہے جی اسلام علیکم اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ آپ شاور سے آئے ہیں ملک بڑھ سے وکلہ یہاں پہنچ رہے ہیں آج قاضی کی عدالت کے باہر آنے کا مقصد کیا ہے آپ کو بتائے یہ جروجہد آزاد عدلیہ کے لیے آزاد پاکستان کے لیے جاری ہے جو قاضی فائزی سے ساپ کرنے جا رہے ہیں یہ اس ملک کا انصاف کا بھی قتل ہے یہ اس ملک کا بھی قتل ہے اس ملک کی معیشت کا بھی قتل ہے کیونکہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ اپنی مرگاہ بھی مر جاتا ہے تو ہم انصاف کے حصول کے لیے انصاف کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہیں انشاءاللہ وطالعہ اور قاضی فائزی سے ساپ کے خلاف برپور اتجاج جاری ہے اور یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب استفادے جو آئینی طرح میم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کو پتا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے یہ پورا ڈراما رچایا جا رہا ہے پوری قوم جان چکی ہے اور انشاءاللہ اس سازش کو ہم ناکام بنائیں گے پوری وقلہ برادری بھی نکلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ عوام بیس سڑکوں پر ہوں گے انشاءاللہ قاضی کی عدالت کے باہر پروٹیسٹ جاری ہے پیچھے پولیس ہے پلک کے لارے ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے مقلہ کا پہلا پروٹیسٹ ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے مقلہ آج لکھنے ہیں جو غیرانی ترمیم ہو جانے جا رہی ہے جو ایک نیا آئین لکھنے یہ لوگ جا رہے ہیں ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہوگا کوئی ایک لیڈر پھٹ کے کہتا تھا کہ آئین کے اندر رہ کے کام کرو ان لوگوں نے سوچا کہ ایک نیا آئین ہی بنا لیتے ہیں جو بار بار یہ تھی جانے آئین کے اندر رہ کے کام کرو تو ہم سب آئین ہی بسیع کر لیتے ہیں تو اس کے اندر رہ کے کام کریں جے اس غیرانی ترمیم کو روکنے کے لیے بھلا یہاں کٹ کے ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں جے کہ نہ کسی کو ایکسٹینشن ملے نہ کوئی نیا آئین لکھا جائے اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی فاضد کے لیے ہمیں آئین آباد کیا وجہ آئین ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم آ رہے ہیں اس پہ کیا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم اللہ یہاں پھٹ رہے ہیں کیا ہوگی آپ نے بجا بجا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ آئین کو تھوڑا سا پھلا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لئے نیا آئین بنانے جائے جس کے اندر یہ کھل کے کھیل سکیں یہ بنام کے بنیادی خوب ختم کرتے ہیں ظلم کر سکیں ظلم کر لیں کسی چیف جسٹرز کچھ ہے دس سال کے لیے کسی نے پھٹایا جائے تو یہ آرام زمین کھاتا رہے اسے بھی نہ لگے کہ میری آرے پھلا کے ساتھ ترمیم کے لیے میں نے سینٹرز کو سمبرلہ سیدھا کے بورڈ خریدے جا رہے ہیں وہ پھر بھی کہے کوئی بات نہیں آپ جو مردی کرو بس مجھے کسی چین سال کے لیے اور دے دو اور ایک پیکٹ ڈالرڈز کا دے دوار ایک پیکٹ ڈالرڈز کا اور چین سال کے لیے کرسی مجھے بتائیں آپ نے کہا کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں اس پر سوال نہیں ہوگا دیکھیں بند ہو گیا نا یا سوال ہونا سینٹرز ایک سال میں ماں و بہنوں کو سڑکوں پہ کسیتا گیا لوگوں کی چار در چار دواری کا تقدس بمال ہوا جھوٹے قصوں میں لوگ ایک ایک سال سے جیل میں پڑے ہیں آپ کے سامنے ایم این ایم پیز کو اٹھا کے ترمیم کے لیے ووٹ لیے جا رہے ہیں ان کی ماں و بہنیں اٹھائی جا رہے ہیں کسی کے سر پہ جون بھی نہیں دیں گی لیکن جیسے ہی ترمیم کی بات اور ایکسٹینشن کی بات اور نظر آئے کہ میری کرسی میں میرے اقتدار میں وسیع ہو رہا ہے اسی وقت ان کا فنون اندر والا جاگ جاتا ہے یہ اپنے لئے نیا آئین لکھنے جا رہے ہیں یہ عدالت ہے اسی عدالت میں فاردہ آٹھ پانچ کیا دنوں انگیزمنٹ حرکی صاحب حرکین محسوس مسیسوں پہ آنا تھا وہ بھی تک اسمبلی میں نہیں پہنچے آٹھ لوگوں کا فیصلہ ہے بلکہ گیرہ میں سے گیارہ لوگوں میں اگر اس فیصلے پہ عمل درامت ہو جائے تو محترم سین سال کی ایکسٹینشن کیسے لیں گے پھر یہ غیرہ ترمیم کیسے کر پائیں گے اس عدالت کا وقار کو مجروع کرنے والے جی آزم سواتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اس سکتے ستینکڑا پاکستان کے باہر اسلامبال پولیس کی باہرین موجود ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو مکلہ ہے وہ یہاں پر ان کا احتجاج کر رہے ہیں یہاں آئینی ترمیم کی حد ہوتی ہے اس ظلم کو پاکستان طریقہ انصاف نے آج احتجاج کی کال دیوی تھی مکلہ کی طرف سے اور یہ مکلہ کی بڑی تداد جو ہے وہ یہاں پر سپریم کورٹ پاکستان کے باہر موجود ہے یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہوں اسلامبال دیکھیں میری بات صرف خان کے لیے نہیں ہو رہی کہ میرے اور آپ کے لیے بھی جا رہی ہے ہمارے گھر تو دیے جائیں ہمارے گھر کر دیے جائیں ہمارا نمی لا پتہ کر دیے جائیں میں پوچھ رہے مالا کوئی نہ ہو خان کے لیے پاکستان کے امام کے بنیادیوں کو کٹاکہ مالنے کی جا رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان دیکھیں جی پاکستان تحریکین صاحب پہ بھکلا یہاں پہنچے ہوئے ہیں پروٹیس جاری ہے اس طرف آپ پولیس کی باری نفری بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے مزید بھکلا کے بات پوچھے ہیں کیا کہتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ